عزیز طلبہ میرا آج کا موضوع کہانی نویسی مبنی ہے کہانی نویسی یعنی کہانی لکھنا کہانی لکھنے کا فن کہانی ہم بچپن سے کہیں نہ کہیں سنتے آئے ہیں پڑھتے آئے ہیں اور انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مختلف طرح کی کہانیاں کہیں گھڑتا ہے کہیں سنتا ہے اور کہیں پڑھتا ہے کہا جا سکتا ہے کہ انسان نے جب سے بولنا سیکھا تو کہانی سننے اور سنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا موجودہ زمانے تک قدیم زمانے سے کہانی کی نویت مختلف ارتکائی مراحل سے گزری ہے جہاں دیکھا جائے کہ دیو پور زمانے قدیم میں کہانی کیسی تھی تو دیو مالائی قصے کہانیاں ہمیں نظر آتے ہیں وہیں ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں تو حقیقی کہانیاں زیادہ مشہور نظر آتی ہیں یعنی انہیں زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سائنسی ترقی کی وجہ سے مافوکل فطرت کہانیاں بھی آج کے دور میں موجود ہیں لیکن ان کی نویت میں فرق آ چکا ہے جس کی وجہ سے ان میں سائنس سے متعلقہ مختلف چیزیں شامل ہو چکی ہیں لیکن وہ مافوکل فطرت کردار جو زمانے قدیم میں جنوں بھوتوں پریوں اور اسی طرح کی دیگر اناسی پر مشتمل تھے دیووں پر مشتمل تھے آج وہ بدل کر سائنسی کرداروں میں تبدیل ہو چکے ہیں تو اب ہم کہانی نویسی کی طرف آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے کہانی کے حصوں پر کہانی کے تین حصے ہو سکتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جب کہانی لکھنا شروع کرتے ہیں تو ہم اسے تین حصوں میں ترتیب دیتے ہیں سب سے پہلے آغاز آغاز میں ہم بات کرتے ہیں کرداروں کے تعارف کی یعنی ہم جو کردار اپنی کہانی میں رکھیں گے ہم آغاز میں ان کا تعارف کہانی کی صورت میں کروائیں گے اس کے علاوہ واقعہ کا مقام اور ماحول بھی کہانی کے آغاز میں بتایا جاتا ہے جیسے کسی گھر کا منظر کسی گھر کا واقعہ کوئی گاؤں جنگل شہر سکول وغیرہ اس کے علاوہ جب ماحول کی بات کریں تو وقت اور موسم کی تفصیل کو بھی کہانی میں ضرور شامل کیا جاتا ہے اس کے بعد کہانی کا نکتہ اروج نکتہ اروج یعنی آغاز درمیانی حصہ جس میں واقعات کو ترتیب دیا جاتا ہے اسے تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے جو مسئلہ ہو یا جو معاملہ ہو اس کو بیان کرنا ضروری خیال کیا جاتا ہے اس کے بغیرے کہانی ایک صحیح موڑ اختیار نہیں کرتی جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آغاز میں ایک پیراغراف لکھا جائے گا تو نکتہ اروج کے مطن کے تحت ہم کم از کم تین پیراغراف اس میں شامل کریں گے یاد رہے ایک پیراغراف کم از کم پانچ جملوں پر مشتمل ہوگا تو اس میں ہم یہ چیز شامل کریں گے اس کے بعد اختتام میں اختتام میں ہم نے کہانی کو جو ختم کرنا ہے کسی اخلاقی سبق کے ساتھ کسی مقصد کے ساتھ ختم کرنا ہے ہم نے اچھائی کی جانب رغبت یا برائی سے بچنے کی تلقین کا ایک ایسا اخلاقی درس اس میں شامل کرنا ہے جس سے کہانی اپنے منطقی انجام تک پہنچے اب آغاز میں کیا چیزیں شامل ہیں سب سے پہلے کرداروں کا تاروں کردار مختلف طرح کیا ہو سکتے ہیں انسانی کرداروں میں بچے والدین استاد شاگر یا اسی طرح دیگر معاشرتی کردار لیے جا سکتے ہیں جو کہ کہانی کو مربوط اور منظم بناتے ہیں جس کی بدولت کہانی میں ایک دلکشی یا جازبیت پیدا ہوتی ہے اور کہانی نویسی کا ایک ایسا عمل شروع ہوتا ہے جو ہمارے لئے یعنی کاری کو پڑھنے پر مجبور کر دیتا ہے کاری جب کرداروں کا تعریف ہوگا کردار ایسی دلچسپ نویت کے حامل ہوں گے تو لا محالہ کاری کہانی کو پڑھنے کی طرف راگب ہوگا یعنی کہانی کے کردار کہانی کی رغبت کا باعث بنتے ہیں پھر واقعہ کا مقام مقام میں آپ کسی شہر کا نام بھی دے سکتے ہیں ملک کا نام بھی دے سکتے ہیں یا اس ملک یا شہر میں موجود کسی خاص جگہ کا فرض کریں کسی اسکول کا واقعہ لکھنا ہے تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں یا کسی آفس کی کہانی لکھنی ہے تو اس آفس کو بھی کوئی نام دیا جا سکتا ہے اس کے بعد ماحول کی بات کی جائے تو ماحول میں شامل ہوں گے جیسے صبح کا وقت تھا بہت سہانہ موسم تھا پرندے چے چاہ رہے تھے اور ہر طرف ایک خوبصورتی کا سا سما تھا یہ اگر آپ بات کریں ایک عام کسی ماحول کی یا پھر اگر آپ دیہاتی ماحول کی بات کرتے ہیں تو آپ شعروں سے بہنے والے پانی کے آواز جھرنے کے بہنے کی آواز ان چیزوں کو بھی شامل کر کے کہانی کو دلچسپ بنا سکتے ہیں یعنی ماحول کی منظر کشی اس میں اہم حیثیت رکھتی ہے اس کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ ہم ماحول میں یہی چیزیں شامل کریں ہم دن اور رات کی مختلف مناظر کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں یعنی کہانی کے ماحول میں منظر کشی اہم حیثیت رکھتی ہے اب اس کے بعد کہانی کا نکتہ اوروج کہانی کے نکتہ اوروج میں واقعات کو ترتیب دیا جاتا ہے واقعہ کس طرح سے گزرا کہاں سے شروع ہوا اس میں کوئی مزاہیہ کسہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے تخیلاتی کوئی ترتیب بھی بیان کی جا سکتی ہے اس میں واقع کی تفصیل دی جاتی ہے اور جو معاملہ درپیش رہا ہو یا جس مسئلے سے دوچار ہوا گیا ہو ہم اس کو بیان کرتے ہیں اور اسی کی بدولت کہانی میں تسلسل کہانی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے پھر اختتام اختتام میں کہانی میں ہم نے یا تو اختتام کرتے ہوئے کوئی ضرب المثل شامل کر دینی ہے یا کوئی شیر لگ دیا جائے یا مصرہ لگ دیا جائے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کہانی میں کوئی اخلاقی درس یا مقصد ضرور شامل کر لیا جائے اچھائی کی جانے رغبت دلائی جائے برائی سے بچنے کی تلقین کی جائے تو یہ چیزیں اخلاقی اور سبق آموز جملے پر کہانی کا اختتام زیادہ موثر ثابت ہوتا ہے اب کہانی نویسی کہانی کو سب سے پہلے کوئی نام یا عنوان دینا ضروری ہے اور کہانی کے نام یا عنوان کے سلسلے میں کسی ضرب المثل کا سہارا لیا جا سکتا ہے یا کچھ ایسا کوئی ایسے مثلے کو استعمال کیا جا سکتا ہے جو دی گئی کہانی کے حسبحال ہو امتحانی نکتہ نگاہ سے اگر بات کی جائے تو اکثر پرچا جات میں کسی تصویر کی شکل میں کہانی لکھنے کو دی جاتی ہے کوئی تصویر دے دی جائے اور اس پر کہانی تقلیق کیجئے تو اس تصویر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کہانی کو ترتیب دیتے ہیں اور اسی کے مطابق مناسب عنوان دیا جاتا ہے اس کے بعد کہانی کو سیغہ ماضی میں لکھنا ضروری ہے کیونکہ کہانی گزرے ہوئے زمانے کے قصے یا واقعات پر مشتمل ہوتی ہے تو سیغہ ماضی میں کہانی لکھنا اہمیت کا حامل ہے اور اسی کی بدولت آپ اپنی کہانی کو زیادہ مناسب موضوع بنا سکتے ہیں ہم مختصر کہانی کی بات کرے ہیں افسانہ جسے کہا جا سکتا ہے ہم اس کی بات کرے ہیں تو اس حوالے سے یاد رکھئے گا کہ کرداروں کی تعداد زیادہ نہیں ہونی چاہیے جب کوئی نوول لکھا جاتا ہے تو اس میں کردار بہت زیادہ ہو سکتے ہیں مختلف کہانی یا واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں لیکن مختصر کہانی میں کرداروں کی تعداد زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہانی میں اسلاحی پہلو موجود رہنا چاہیے اس کے علاوہ محورات اور ضرب الامثال کا استعمال موقع محل کی مناسبت سے کیجئے جو کہانی پڑھنے والے پر اچھا تاثر چھوڑتے ہیں کہانی میں علامات وقف کا استعمال بھی ضروری ہے جس کی بدولت مختلف فکریں مختلف جملے یا مختلف مقالمیں ان کا موثر انداز میں ان کی وضاحت ہو پاتی ہے کہانی میں اگر حسب حال چند مقالمیں بھی شامل کیے جا سکتے کہانی کو کم از کم آپ پانچ پیراغراف میں تقسیم کیجئے یہ میں امتحانی نکتہ نگاہ سے بات کر رہی ہوں کہ امتحان میں اگر کہانی لکھنے کے لئے آتی ہے تو آپ نے اسے پانچ پیراغراف میں تقسیم کر کے لکھنا ہے اور یہ بھی چیز یاد رہے کہ کہ کہانی ایک ہی واقع یا چند ایک یا دو کرداروں کے واقع پر مجتمل ہو مختلف طرح کے واقعات کہانی میں شامل کر کہانی کو آپ زیادہ غیر دلچسپ بنا سکتے ہیں یا وہ موثر نہیں رہے گی اس میں وہ اثر موجود نہیں رہے گا تو بہتر ہے کہ کہانی ایک ہی واقع پر مجتمل ہو اب امتحانی نکتہ نگا سے چند اور اہم چیزیں جس کے مطابق کہانی نویسی کو چیک کیا جاتا ہے اس کی جانچ کی جاتی ہے سب سے پہلے تخلیقیت کہانی میں تخلیقیت یعنی کریٹیوٹی کا انصر ہونا ضروری ہے جس کی بدولت کہانی بھرپور تاثر رکھتی ہے بہترین مثالوں کے ذریعے تصویری خاکے کے این مطابق موضوع کو چنا جائے یعنی ایسا موضوع منتخب کیا جائے جو کہ دیئے گئے تصویری خاکے سے مطابقت رکھتا ہو اس کے علاوہ تصویری خاکے میں پوشیدہ حقائق کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس خاکے کے مطابق کون سی ایسی حقائق ہیں جو ہماری معشرتی زندگی میں موجود ہیں جنہیں ہم اپنی کہانی کا حصہ بنا سکتے ہیں خیالات جذبات احساسات اور تاثرات کے لیے موقع محل کی مناسبت سے الفاظ استعمال کی جائیں تاکہ کہانی پر منظر نگاری کہانی کا اہم حصہ ہے وہ بھی تقلیقیت کی زمرے میں آتی ہے جس کی بدولت ہمیں کہانی نگار کے قوت بیان کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف طرح کے مسائل کو مشکلات کو کس زاویہ نگا سے دیکھتا ہے ان کے لیے تقلیقی حل کس انداز میں تلاش کرتا ہے بیان کی امدگی درحقیقت آپ کے کہانی کو موثر بناتی ہے اب اس کے بعد ترتیب پر بات کریں گے امتحانی نکتہ نگا سے ترتیب کو بھی جانچا اور پرکھا جاتا ہے اسلوب بیان کے تقاضوں کو مدیرز رکھنا ضروری ہے اس کے کہ ایک کے بعد ایک واقعہ یا اگلا بیان آ رہا ہے اس کا دوسرے سے تعلق ضرور ہونا چاہیے ایک اور بات یاد رہے کہانی میں ایک بات ایک ہی بار لکھی جائے اسے بار بار دھورانے کی ضرورت نہیں تذکیر و تانیس اور ہجوں کی غلطیاں بھی ان سے بھی بچنا ضروری ہے کیونکہ ان کی بدولت بھی آپ کے نمبر کٹ سکتے ہیں کہانی میں رموز اوقاف کا خیال رکھنا علامات وقف کا خیال رکھنا یعنی ختمہ وقفہ ووین کوسین سوالیہ نشان وغیرہ ندائیہ فجائیہ ان سب کو مد نظر رکھیں اور پہلے بھی میں یہ بتا چکی کہانی کی پیرگراف مطن تصویر سے مطابقت ضروری ہے کہانی تحریر کرتے ہوئے مطن کا خیال رکھئے کہانی میں تصویر کا حوالہ نہیں دینا جیسے اکثر طلبہ کہتے ہیں کہ اس تصویر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک شخص اپنے بچے کو لے کر کہیں جا رہا تھا ایسے آپ نے نہیں لکھنا یعنی آپ نے تصویر کا حوالہ نہیں دینا ہاں تصویر سے مطابقت رکھتے ہوئے واقعے کو ضرور شامل کرنا ہے جزیات کا بغور جائزہ لیں اور اثرات کو بیان کیجئے احساسات کو بیان کیجئے اور اس کے علاوہ حالات واقعات اور خیالات کے اظہار کے لیے تنزیہ اور مزاہیہ جملہ ضرور شامل کیجئے یاد رکھئے کہ تنزیہ اور مزاہیہ جملے کا بھی نمبر ہوتا ہے جزیات نگاری اور احساسات و جذبات کا بھی نمبر ایک نمبر ہوتا ہے اور کہانی کی تصویر سے مطابق لازم جزوے لازم ہے ہم بات کریں گے ساخت کی یعنی سٹرکچر کہانی کا مطالق میں پہلے بھی بتا چکی کہ سیغہ ماضی میں لکھا جانا ضروری ہے کہانی کا پلات مربوط انداز میں ترتیب دیا جائے اب مربوط انداز کیا ہوتا ہے کہ ایک سے دوسرے کا تعلق ربط موجود ہونا چاہیے اکثر طلبہ اس سلسلے میں سوال کرتے ہیں کہ ہم کہانی کو کس انداز میں لکھیں کہ مختلف خیالات آتے جاتے ہیں اور ہم انہیں یقجہ نہیں کر پاتے تو اس سلسلے میں یہ ضرور یاد رکھئے کہ آپ پہلے ایک مائن میں بنا لیجئے تخیلاتی نقشہ بنا لیجئے اس تخیلاتی نقشہ کو کہانی سے مطالق کسی رف پیج پر یا صفحے کے کسی ایک کونے میں ضرور ترتیب دے لیجئے جس سے اکثر طلبہ کلاوڈ میپنگ کے ذریعے ایک تخیلاتی نقشہ بنا لیتے ہیں جس میں کہانی کی تمام جزیات کو جمع کر لیجئے اور اس کے بعد ان کو مربوط انداز میں ترتیب دے لیجئے کہانی میں حروف استدراک کا استعمال بھی لازم ہے یہ کہانی کی دلچسپی کو بڑھاتا ہے مزید یہ کہ اس کا بھی ایک نمبر کہانی نویسی میں رکھا جاتا ہے اب حروف استدراک کن سے ہیں تو ان کی میں وضاحت کر دوں وہ حروف جو جملوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں جن کی مدولت جملے میں تجسس پیدا ہوتا ہے مگر اگر لیکن تاہم چنانچے وغیرہ کیونکہ اور اسی طرح کے دیگر الفاظ ہوں گے تو ان کو آپ ضرور کہانی میں شامل کریں گے کہانی کے اختتام میں اقلاقی اقلاقی نتیجہ لازمی آپ نے تحریر کرنا ہے یہ پہلے بھی دور آیا جا چکا کی اہمیت میں پھر بتا رہی ہوں کہ آپ یا تو اسے کسی مصرے پر کسی کال پر کسی کہاوت یا ضرب مصر پر ختم کیجئے جس سے آپ کا بیان مؤثر ہو جائے گا اب میں مختلف کہانیوں کا تذکرہ کروں گی جس میں آپ مختلف کہہ لیا جائے کہ آپ کے پاس زخیرہ الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں یا ایسے الفاظ محاور زرب مصر اور آپ اشار یا ان کے مصرے استعمال کر سکتے ہیں جس سے کہانی کا تاثر زیادہ بڑھ جاتا ہے بہنگائی سے متعلق اگر کوئی تصویری کہانی لکھنے کو دی جائے تو آپ اس میں کچھ اس قسم کے محاورات شامل کر سربل امثال شامل کر سکتے ہیں جیسے آوے کا آوہی بگڑا ہوا ہے کوئی امید بر نہیں آتی دھول کا پول زندگی ہے یا کوئی توفان ہے ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے وغیرہ اس کے بعد اگر بات کی جائے بد انتظامی کی لوڈ شیڈنگ کی صحت و صفائی کے مسائل کی تو آپ اس میں بھی ان چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں جو گزشتہ میں بتائی گئیں تصویر میں بتائی گئیں اس کے علاوہ ان سب کو میں دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں اور مزید کچھ اور جملے بھی اس میں شامل کروں جیسے آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے کوئی امید بر نہیں آتی منزلیں کس کو ملی اجڑ گئی ہیں چمن کی بہاریں بد بکتی بد نظمی یا بے حسی ڈھول کا پول اندھیر نگری چوپٹ راج زندگی ہے یا کوئی توفان ہے یہ زندگی ہے خدایہ کس زندگی کا کفن کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے ناکام حسرتوں کے امین ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے موت سے کس کو رست گاری ہے مہنگائی کے علاوہ سیاست کے مطالق یا حکمرانوں کے غلط فیصلوں سے مطالق آپ کچھ اس طرح کی جملے شامل کر سکتے ہیں مرد مجاہد ہے کہاں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور گفتار کے غازی جس کی لاتھی اس کی بھینس میرا نہ خدا ہی میرا دشمن نکلا دھول کا پول پورانے شکاری نئے جال لائے ابلیس کے سیاسی فرزند وہ جو بیچ تھے تھے دوائے دل کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اتوار ہوتا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اس درد کا علاج نہیں تیرے پاس اس کے بعد نظام کی بہتری کی امید کے لئے آپ جو الفاظ جو ضرب المسل یا جو مسلے لکھ سکتے ہیں ان کو میں بیان کروں گی جب تک سانس تب تک آس امید باہر رکھ منزل نہیں آسان خواب ہی خواب کب تلق دیکھوں ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہیں زندگی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی میری پہچان پاکستان میرا دیس میری پہچان دے مجھے ازن مسیحائی دے مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ محض آرزوں سے قوموں کی تقدیریں نہیں بدلتی محنت زندہ قوموں کی ہے عظمت کی پہچان اسی طرح اس کہانی میں خالی حد سنہر مستقبل کے تلاش کی بات یہاں پر بد انتظامی کو ظاہر کرتی ہے جس میں آپ کچھ اس طرح کے جملے اضافہ کر سکتے ہیں ناکام حسرتوں کے امین ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے اندھیر نگری چوپٹ راج یا منزلیں کس کو ملے یہ تصویر بھی کرپشن کی کہانی کو بیان کر رہی ہے اور کرپشن سے متعلقہ میں پہلے بھی آپ کو انتظامی مسائل کے سسلے میں مختلف عنوان بتاس چکی ہوں آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں غالب کے اس مسرے کو بھی بیان کر سکتے ہیں بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچھے سے ہم نکلے یا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اب اردو زبان مل جاتی ہے تو آپ اس میں جو جملے استعمال کر سکتے ہیں یا مصرے استعمال کر سکتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں غم انگریز ہے فسانہ میرا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے آدھا تیتر آدھا بٹیر گفتار کے غازی سناخوان تہذیب مغرب کہاں ہیں یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سہر مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوہ گھر کو میں بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے اس کے علاوہ مزید کچھ ایسے موضوعات بیان کروں گی جن میں اتحاد اور یگانگر جس کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے فرد قائم ربت ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں اسی طرح اگر قطب بینی سے متعلق کوئی کہانی لکھنے کے لیے آ جائے تو آپ یہ اس میں عنوان یا جملے استعمال کر سکتے ہیں کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر یا کتاب بہترین دوست ہے مختصر یہ کہ کہانی میں آپ نے قرداروں کی مختصر تعداد کے ساتھ آپ نے کہانی کو نہ تفصیل میں بیان کرنا نہ مختصر بیان کرنا ہے جام لحاظ سے ایک آپ نے کہانی لکھ دینی ہے کول یا شیئر پہ ہونا بہترین تاثر بنتا ہے اس کے علاوہ املا کی غلطیوں سے استناب کیجئے محورات اور ضرب الامثال کا استعمال کیجئے کہانی میں سادہ اور آسان زبان رکھئے مزہ کا پہلو لازمی شامل کیجئے حالات حاضرہ سے کہانی کو اگر آپ مربوط کر دیں گے تو یہ اچھا تاثر چھوڑے گی اس کے علاوہ انداز بیان دلچسپ اکتیار کرتے ہوئے کہانی کو حقیقت سے قریب تر رکھنا زیادہ گہرا اور اچھا تاثر کا باعث بنتا ہے عزیز طلبہ اس کے ساتھ میرا یہ آج کا لیکچر یہ تمام ہوا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ